پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھوٹا بہت گالاں کردہ سی ہون کیوں چوپے کہ ہون تس ہی کٹ کے پر اہلو دیکھو تسے بھی چوپو کردے ہو یہاں تے ہون چوپو ہو گیا بندہ یہاں پر انہیں ملک چڑیا انڈین پنجابی فلموں میں کام کرنے کا تجربہ کیسا رہا بہت اچھا رہا جی وہ ان کے ساتھ کام کیا بہت مزا آیا بلکل بہت ہی اچھے بندے ہیں کوئی ان میں یہ نہیں ہے آپ جائیں گے کہیں گے پاجی کی حال صاحب ودیعہ جی پاجی بیٹھو پاجی کی کھانا پاجی کی دا تسیم تن لگے گا نہیں کہ یار غیر نے پہلی دفعہ ملے نے بہت ہی آپس میں پیار کرتے ہیں آپ کو انڈین فلم کے لیے کس نے اپروچ کیا؟ پہلے جب کیا تھا انہوں نے کارج پاجی امرین درگل صاحب ہیں تھاکر صاحب نے ادھر سے کہا تھا انہوں نے دیکھے ہیں ادھر جیسے ہم ان کو دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں انہوں نے بھی کہا تھا یار یہ اس بندے کو لے آو تو پھر ہم میں چلا گیا چل میرا پوتھ ون کی اس کے ساتھ پھر ٹو کی پھر ٹری کی ابھی اینی ہو مٹی پھو وہ بھی ڈریکٹر وہ ہی تھے جن جو سنگھ ان کے ساتھ کیا انڈین فلموں کی شوٹنگ کا دوران کوئی ایسا دلچسپ واقعہ جو آج بھی آپ بھول نہ سکیں جب انہوں نے پار ٹو بنانے جا رہے تھے تو میرا ویزا ووزا لگ گیا سب کا تو انہوں نے کہا بھئی جلدی ہے کہاں پہ ہے میں نے کہا اسلام آبا یار ویزا جمع کروانا میں نے کہا ادھر پو ایڈمنٹ نہیں مر رہی وہ کافی مسئلہ بنا ہوا انہوں نے کراچی سے پو ایڈمنٹ کر لی تو میں وہاں گیا انہوں نے ٹگٹ شگٹ بیج دی وہاں پہ بیٹھا ایرلین پہ تو میں کراچی پہنچا وہاں پہ جمع کر آگیا تو وہ گارہ آنا تھا نا پاسورٹ وہ لہورہ آگیا جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں آگیا تو میرے پاس اوپر والا پورشن نیچے آ رہا ہے تو میں نے نیچے والوں کو فون کیا بھئی وہ نا پاسورٹ آیا ہے تو وہ لے لیں نیچے سے انہوں نے لے لیا میں نے کہا یار اس کو کھولو کھول کے نہ مجھے وہ ویزا جو ہے نا وہ سند کر دو ٹیکس کر دو انہوں نے کر دیا وہی ویزا میں سب جگہ پہ بیج دیا تو بھی لگ گیا سارا ٹیکٹ شکٹ ہو گیا ٹیکٹ ہو گیا جانے لگے ائرپورٹ پہ تو میں نے پاسورٹ ڈونڈنا شروع کیا وہاں دیکھ زیادہ تر ہم یہ جو ویس کوٹ ہوتی ہے کوٹ ہوتا ہے اس کی اندر کی جیب وہ سب کچھ بھول لیا ادھر میں نے گجران والا فون کیا ادھر بچوں نے سارا کچھ دیکھا نہیں مل رہا ٹائم آ گیا فلائٹ کا سب آرٹسٹ وہاں پہنچ گئے میں نہیں پہنچ رہا میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا میرا پاسورٹ گم ہو گیا وہ ملنے رہا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آپ جتنی جلدی ہو سکتا ہے جنٹلی آپ پاسورٹ بنوالیں میں نے پاسورٹ بنوالیا دوبارہ ویزا لگ گیا سارا کچھ ہو گیا لگنے کے بعد میں جانے لگا ائرپورٹ کی طرف تو میں نے ملا اوپر سے مل کے نیچے جو لڑکے تھے ساتھ ان کو ملا نیچے آیا نیچے میں نے کہا بھئی خدا حافظ میں جانے لگا ہوں کہہ رہے کہاں جا رہے میں نے کہا یوکے تو وہ کہہ دے بھائی جان وہ پاسورٹ تو لے لیں اپنا پیسہ آنے کے بعد تو زیادہ تر لوگ اپنے بال لگوا لیتے ہیں لیکن آپ نے اپنا ہیئر سٹائل ہی چینج نہیں کیا جب پیسہ نہیں تھا میں نے بال تروا دیا تھا جب اتر گئے تھا میرے پاس پیسہ آنا شروع ہو گیا جب پیسہ آ گیا تو میں اگر بال لگوا لوں گا تو پھر پیسہ نہیں رہے گا میرا خیال ہے نہیں تھا لاک وہلو اپنا مذاکرات سیزن ٹو اور گپ شپ دونوں کا حصہ نہیں بنے کیا وجہ ہے سر یہ میں نے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا فلم کے لیے میں نے جانا تھا یہ جو چلی ابھی اینی ہو مٹی پاؤ سے پہلے میں نے چھوڑ دیا تھا میں نے سوچا یار فلم کرتے ہیں زیادہ نا تو میں نے وہ چھوڑ دیا پھر اس کے بعد آفتاب صاحب کی مجھے کاول آگی ان کے ساتھ میں نے ہو گیا ایگریمنٹ کہ میں کروں گا اب میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں لے کرنے کے افتخار تھاکر نسیم ویکی امانت چاند اور کیسر پیا میں سے زیادہ بڑا کومیڈین کس کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے سب بڑے ہیں میں کسی کو چھوٹا نہیں سمجھتا لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر سچویشن کے ساتھ جو کھیلتے ہیں نا وہ اچھے ہوتے ہیں تو مانا چاند صاحب ماشاءاللہ اتنے اچھے آرٹسٹ ہیں کہ وہ انہوں نے آج تک کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کی اسٹیج پہ بھی وہ بہت اچھا اسی وجہ سے ان کی پہچان ہے کہ یار وہ مانا چاند صاحب اچھی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ پہ بات کر کے نا وہ بات کر لیتے ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ یار کسی کو بات کریں تو وہ اپنے آپ پہ کھیلتے ہیں زیادہ وہ بھی اچھے ہیں پھر نسیم وکی صاحب ہیں وہ لکھتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں ساتھ وہ بھی اچھے ہیں تھاکر صاحب تو باک مال آدمی ہیں وہ بھی اچھا کرتے ہیں تو جو کیسر پی ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے سٹیج پر کس فنکار کے ساتھ آپ کی کیمیسٹری زیادہ میچ کرتی ہے سخاوت ناج صاحب تھے نرگس کے ساتھ آپ نے بہت کام کیا وہ زیادہ اچھی اداکار ہیں یا ڈانسر وہ آرٹسٹ بھی بہت اچھی ہے ڈانسر بھی بہت اچھا اوپر سے وہ بٹی ہیں تو وہ بٹی ہیں اسے میں اس لیے ڈرتا ہوں زیادہ ساتھی فنکاروں کی کوئی ایسی جگت جس کے بعد آپ کو اپنے جملے بھول گئے ہوں نہیں وہ کچھ باتیں ایسی ہوتی تھی کہ وہ جیسے میں نے سیل صاحب کی بات سنائی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ نوری سٹوری پامیتری بگاہر کیا سنانا دو دلچسپی کار ہے تو اس رن دی گلجڑی آرٹسٹ نے خود بھی آسا جائے تو کنٹرول میں نہیں رہتی اسی نا پھر اس کے بعد تو وہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سٹیج پہ جو ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اسی دھوک نہ جو ہے مشکل ہو جاتی ہے فیصلہ باد اور گجرہ والا پاکستان کے دو ایسے شہر ہیں جنہوں نے بڑے بڑے نامور فنکار پیدا کی ہیں زیادہ اچھے کومیڈین فیصلہ باد کے ہیں یا گجرہ والا کے ہیں دیکھیں کومیڈین تو کومیڈین ہیں اچھا برا میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ وہ بھی آرٹسٹ ہیں ہم بھی آرٹسٹ ہیں گجرہ والے سے بھی جتنے ہیں وہ بھی آرٹسٹ ہیں تو کام سب نے کیا ہے ٹھیک ہے نا جی جو پہلے بڑے فنکار تھے منور ذریف صاحب مان اللہ صاحب ببو برال صاحب شیل احمد صاحب فقری احمد صاحب ڈار صاحب جلدار پرٹی صاحب وہ بھی گجرہ والا تھے تو یہ بڑے نام تھے بہت اچھا کام کیا انہوں نے صاف سترا کام کیا جتنے زیادہ مصروف ہوتے ہیں خود کو کیسے ٹائم دیتے ہیں کبھی سکون چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں سکون کے لئے ایک جھگا ہے جی میرے پاس وہاں جاتا ہوں میں وہاں سے بہت اچھا سکون ملتا ہوں چلیں گے آپ میرے ساتھ ہاں ضرور اپنے پیر و مرشد سے ملنے کے لئے روانہ ہوئے موسیقی 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 بابا جی اکرم صاحب ایتو ایڈنال بڑی عقیدت رکھ دینے تو ایڈکل آزار اندینے کس قسم دی راہ نمائی تو ایڈکل لیندینے اکرم جا راہ ہے ای راہ نمائی میرے کنوں نے نکاضی لینی ہے یہ تو آپ دنیا سے ساری سے تڑیا بڑتا اکرم ہاں واسا دعا ماء میں جا بھی